اور جب شاسن پروش شاسن کے آگے گوہار لگا کر کوئی انسان تھک جائے تو کیا کرے وہ ویکتی بیوس ہو کر بس مضبوری کا شکار ہو جاتا ہے لیکن ساغر کے رہلی میں کسان نے اس بیوسی کو طاقت بنا کر خود ہی سالو کی سمسیہ کا سمدھان کر ڈالا کسان نے اپنے دماغ کو طاقت بنا کر خود کو اور گرامینوں کو اس سمسیہ سے نزاد دلوائی آپ کو بتا دے کسان نے ایک لکڑی کا پل بنا کر خود کی اور گرامینوں کی سمسیہ کا حل نکالا جس کے چلتے اب گرامینوں کو نالا پار کرنے میں کوئی سمسیہ نہیں ہوتی دراصل نالے پر پل نہ ہونی کی وجہ سے گرامینوں کو کھیت تک پہنچنے میں کافی سمسیہ ہوتی تھی جس کو لے کر کئی بار گرامینوں نے شاسن پروش شاسن سے گوہار لگائی لیکن کوئی کاریوائی نہیں ہوئی جس کے چلتے کسان نے خود ہی پل بنانے کا بیڑا اٹھایا اور لکڑی کے پل کا نرمان کیا شیطر ہے گرام پنچہ سمنا پور یہاں کے سرپنچ کے کھاتے میں ابھی جو راچی ہے اس راچی میں اس پول کا نرمان یہاں پر نہیں کریا جا سکتا ہے تقریباً سرپنچ وارا بتایا گیا ہے کہ دو لاکھ روپے کی راچی ان کے کھاتے میں جمع ہے جبکہ اس میں خرچہ کپنا ہونا ہے خرچہ سائٹ کے ساتھ سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نالے میں پانی کا بھاو بہت ادیک ہے یہاں باڑ کے وقت لگ بھگ جو آگے نرمیت پول ہے اسی نالے پر اس میں چھے سے آٹھ فٹ کے قریب پانی بھر جاتا ہے یہاں سائٹ کی ایکوارڈنگ دس سے پندہ لاکھ کا خرچہ بیٹھے گا گرام پنچہ کا عملہ ہے گرام پنچہ اس سے پراپت پرستاؤ کے آدھار پر ہمارا کام تکنیقی سکتی پیدان کرنا ہے جو اس شیطر ہے